اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں نفس کی تین قسمیں بیان فرمائی تین حالتیں بیان فرمائی ایک نفس اسے نفس امارہ کہا گیا ہے برائی پر اکسانے والا نفس جو برائی پر اُبارتا ہے اس کا نام ہے نفس امارہ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے برائی پر اکسانے والا جو نفس ہے اسے نفس امارہ کہا گیا اور دوسری حالت ہے نفس اللوامہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے برا کام کرتا ہے غلط سوچ اور بری نیت رکھتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے یہ غلط ہے یہ کام غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اندر سے آواز آتی ہے نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہے یہ زیادتی ہے نہ کرو اس نفس کو کہا گیا ہے نفس اللوامہ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوامہ اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کہتا ہوں اور تیسرا نفس جسے نفس مطمئنہ قرآن میں کہا گیا ہے وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ چھوڑ دینے پر اتمنان محسوس کر جب اس نے غلط راہ چھوڑ دی سیدھے راستے پر چل پڑا تو اسے اتمنان ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ جو اللہ اور اس کے احکامات کی پابندی کر کے سکون حاصل کرتا ہے ایسے ہی نفس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئن ارجعی الہ ربی کی رازیت مرضیہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ تو اس سے رازی اور وہ تجھ سے خوش فدخلی فی عبادی پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا ودخلی جنتی اور میری جنت میں داخل یہ تین نفس ہیں نفسِ اممارا نفسِ لَوْوَاما اور نفسِ مطمئنہ اب ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھئے تین چار دوست نا سفر پر تھے انہیں بھوک لگ دی اب انہوں نے ایک ہوتل کے قریب گاڑی پاک کی اور وہاں کھانا کھانے کے لیے چلی کھانا کھایا جب بل آیا نا تو بل بہت زیادہ تھا بڑے پریشان ہوئے سٹ پٹا کر رہ گئے گی اتنا زیادہ بل اور جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اگر آپ جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے ہوں یا موٹر وے پر تو وہاں جو ہوتل ہیں وہ بہت مہنگے ہیں اب انہیں تکلیف تو بڑی ہوئی لیکن انہیں بل ادا کر واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے نا تو ایک دوست کہنے لگا بیٹھو میں بھی آتا ہوں وہ دوبارہ ہوتل میں کیا ہوتل کی جو واش رومز تھے نا ان میں بہترین اور مہنگی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھے ان کے اوپر دستیاں اور کیپ بہت مہنگے تھے اس نے سب کے اتار کر نا اپنی جبوں میں ڈا رہا واپس آ کر گاڑی میں بیٹھا دوستوں کو اتارا سب خوش ہونے لگے تھے اچھا کیا ان کا علاج یہی تھا اب وہ گاڑی چلا دی لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کا نفس اسے ملامت کر رہا تھا یہ کام غلط کیا تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑی دیر تک وہ جنگ کرتا رہا لڑتا رہا لیکن پہل آخر اس نے گاڑی واپس موڑی سچا واقعہ بالکل گاڑی واپس موڑی اور اسی ہوتل کے باہر لاکر کھڑی کی اور چھپ کر کے اندر گیا اور جیبوں میں جو اس کے کیپ اور دستیاں تھی چھپوٹیوں کی پون پر دوبارہ لگائیں اور واپس آگیا تو اس کا نفس مطمئن ہو اس مثال میں تینوں حالتیں آ جاتی ہیں جب وہ ہوتل سے باہر نکلے تو اس کا نفس اسے اُبار رہا تھا نفس امارہ کہ انہوں نے اتنا بل بنا دیا یا تم بھی ان کا نقصان کرو چنانچہ وہ گیا اور اس نے ٹوٹیوں کی دستیاں وغیرہ اتاری اور جیب میں ڈال لیکن جب ڈال کر آگے بڑھا بیس کلومیٹر کے بعد واپس آئے تھے بیس کلومیٹر کے بعد اور جو نفس اللوامہ تھا نا وہ بار بار اسے ملامت کر رہا تھا یہ کام غلط کیا تو ہماری اسطلاع میں ہم اسے زمیر کہتے ہیں زمیر جس کے اندر نفس اللوامہ ہے نا جو اسے کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے وہ اچھا انسان ہے اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا نفس اللوامہ جو ہے نا جب ختم ہو جاتا ہے زمیر مردہ ہم کہتے ہیں اس کا زمیر مردہ ہو چکا ہے اندر سے آواز نہیں آ رہی ہے اس کی اسے جو ہے نا اندر سے آواز آ رہی تھی یہ کام غلط ہے اسے سکون نہیں مر رہا تھا اتمنان نہیں مر رہا تھا واپس پلٹا اور ٹوٹیاں لگائیں اور دستیاں لگائیں اور پھر جب اپنی گاڑی میں ہے تو اس کا نفس مطمئن تھا یہ ہے نفس مطمئنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا کن نفسوں سے یہ جو نفس ام مارا ہے نا جو برائی پر اکساتا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں موسیقی